ابھی دیکھو اس موڈل کے اندر چار طرح کی کیٹیگری ہیں نمبر ایک کیٹیگری ہے کندوالی فصل کندوالی فصل ہیں ان کو انگریجی میں بولیں گے ہم روٹ کراف ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے گراؤنڈ فلور ہے نا یہ ہوا ہمارا گراؤنڈ فلور بیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے دوسرے نمبر پہ پتی بالی سبجیاں انگریجی میں بولیں گے ان کو لیفی ویجیٹیبل یہ آئیں گے ہماری فسٹ فلور پر تیسرا ہمارا ہے اس میں ہم نے جیسے تمارٹر دیکھا تھا ہاں لیفی ویجیٹیبل کے علاوہ تمارٹروں واقعی جیسے بیگن ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں ہاں میں بتا رہا ہوں لطا والی فسلیں ان کو ہم بولتے ہیں کریپرز یہ آ جائے گا آپ کا سیکنڈ فلور میں لطا والی فسلوں کے بعد آتا ہے لاسٹ میں ایک فروٹ کروپ مطلب فل والی سے ان کو ہم بولتے ہیں فروٹ کروپ میں بتا رہا ہوں تھرڈ فلور یہ تھرڈ فلور پر آ جائے گی ایسے کر کے یہ تھرڈ فلور ہو گیا آپ دیکھئے اس میں جب ہم کندوالی روٹ کروپ اور گراؤنڈ کروپ کی بات کریں گے تو ان کا جو ٹائم پریئیڈ ہوتا ہے میکزیمم یہ ٹائم مطلب مینیمم سکس ٹو نائن منت کا ان کا پریئیڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ آپ کا سکس ٹو نائن منت تک انگیج رہے گا ٹھیک ہے اگر سکس منت تک انگیج ہے اور یہ سکس منت کے بعد خالی ہوتا ہے تو آپ پھر گراؤنڈ فلور کو اوککیپائی کر سکتے ہیں سیکنڈ کوئی گراؤنڈ یا لیفی میں ڈیپینڈ آن پھر سیزن جیسے فور اگزا مان کے چلو ہم نے عربی لگائی فروری میں منتہ فروری میں عربی لگایا گھوینیا لگایا گھوینیا جو ہے نا میکزیمم میکزیمم ٹو میکزیمم سکس منت کے اندر آنے والا کراپ ہے ویسے چار مہینے کی کراپ ہے وہ لیکن موٹا موٹی ہم اس کو سکس منت میں ہی ڈالتے ہیں اگر وہ سکس منت میں آیا سو موشٹلی ہمارا یہ ٹائم تک تو فیلڈ کھالی ہو گیا نا گراؤنڈ فلور کھالی ہوا اب ہمارے پاس آپشن دیکھئے یہ ٹائم کے کیا کیا آفشن ہے گراؤنڈ فلور میں تو یہ آپ کو کہاں سے فلٹر ہوگا جب آپ لسٹ اٹھائیں گے نا آپ سیدھے منت پہ چلے جائیے ٹویل منت ہے نا آپ منت کلک کیجئے کون سا ستمبر ستمبر کے مہینے میں کتنے لیئر کے کومبینیشن بن سکتے ہیں تو آپ کے پاس آفشن ہے کہ ٹو اور تھری کے کومبینیشن ہیں آپ کے پاس ستمبر منت میں اب ٹو میں کون کون سے ہیں اس میں کون سی گراؤنڈ کروف ہے یہ منت میں تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس میں تو یہ مہینے میں مولی لگ سکتی چکندر لگ سکتا ہے سلجم لگ سکتی ہے گاجر لگ سکتی ہے آلو لگ سکتا ہے اتنے ہی آپشن ہے ہمارے پار تو ان میں سے کوئی بھی آپشن کو آپ اس والے فلور کو پھر باپس انگیج دے سکتے انگیج میں گراؤنڈ میں ٹھیک ہے اب ان کیس ایک کنڈیسن تو یہ ہو گئی کہ یہ چھ مہینے میں کھالی ہو گئی تھی اب یہ نو مہینے میں ہوئی تو یہ آگیا ہے اب پھر نومبر کا مہینہ سو نومبر کے مہینے میں اگر یہ فلور کھالی ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس پھر باپس سے رن اپ کرنے کے لیے تین مہینے بکایا ہیں اور اگر ایک مہینہ آپ کھالی چھوڑتے ہیں تب بھی دو مہینے آپ کے پاس ہیں تو اب آپ نومبر کے مہینے میں اگر ہیں تو نومبر کی مہینے میں آپ لسٹ میں جائیے کہ نومبر میں کیا اوپشنز ہیں ہمارے پاس تو اس میں آئے گا کہ گراؤنڈ فلور پہ یہ اوپشن ہے اوپر والے فلور پہ یہ ہیں اس کی اوپر والے فلور پہ یہ ہیں تو آپ دیکھ لو کون کون سے فلور کھالی ہوئے ہیں ہے نا اور کون سے فلور پہ ہم کون سا ابھی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ لسٹ ہے مہینے کی ساتھ ہے نا وہ منتھ بائیس ہے پر میں آپ کو اس کے حساب سے فلٹر کر رہا ہوں اس کے حساب سے اور لسٹ کے حساب سے ہی آپ فلٹر ہو پائیں گے تو اب ہم نے دیکھا کہ گراؤنڈ فلور پہ تو نومبر میں کوئی اوپشن نہیں ہے لیفی کی اوپشن ہے مطلب کندوالی کے نہیں ہے لیفی کے ہیں کیبل مطلب آپ کیبل میتھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دو ہی مہینے ہیں تو دو مہینوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو آپ گاجر لگا لو دو مہینے کے باہر ہو جاؤ یا مولی لگا لو دو مہینے کے باہر ہو جاؤ یا مطر لگا لو دو مہینے کے باہر ہو جاؤ یا میتھی پالک دھنیا چولائی اس طرح کا کچھ لگا لو اور دو مہینے کے باہر ہو جاؤ تو وہ ٹائم پہ آپ کے پاس یہ اوپشن رہیں گے تو ان اوپشن کو یہ پلیس آپ دے سکتے ہیں لوٹ کر سکتے ہیں کل میلا کے بات یہ ہے کہ جب یہ فلور کھالی ہو رہا ہے تو کس مہینے میں کھالی ہو رہا ہے وہ مہینے میں کیا وکلپ ہیں وہ آپ سپٹ کر سکتے ہیں جب آگے ہم پتی والی سبجی پہ تو پتی والی سبجی کا مینیمم ٹائم تھری منت اور میکزیمم سکس منت ہوتا ہے جب ہم لطا والی پتی والی سبجی کا مینیمم جو ہے نا ون منت ون ٹو تھری منت ہوتا ہے پھر اس کا ہوتا ہے ثری ٹو سکس منت اور اس کا ہوتا ہے نائن ٹو ٹوئنٹی فور منت نہیں نہیں نائن میں میچوٹی آ جائے گی اس کی ہاں ہاں یہ تھری میں مدلہ تھری میں ختم ہو سکتا ہے مینیمم پہ اور میکزیمم پہ سکس پہ ختم ہو سکتا ڈیپینڈ آن کون سا ہے جیسے ککڑی لگائی تو تھری میں ہی ختم ہو جائے گا گل کی لگائی ختم ہونے کا ٹائم ختم ہونے کا ٹائم یہ مینیمم مطلب یہ والا فلور اتنے ٹائم میں مینیمم میں ختم ہو سکتا ہے خالی ہو سکتا ہے یہ فلور ہاں اور ڈیپینڈ آن کون سا کریپرس لگائے اب جیسے مانکے چلو میں نے بتا ہے نا کند والا منیمم چھے میں خالی ہو سکتا میکزیمم نو میں خالی ہو گا اس سے زیادہ نہیں جائے گا نہیں اس سے زیادہ نہیں جائے گا پھر یہ والا فلور جو ہے نا ایک مہینہ منیمم میں ختم ہو سکتا میکزیممہ تین مہینے میں ختم ہوئے گا پھر یہ والا فلور تین مہینہ اککپائی رہے گا میکزیوم سکس مہینہ اککپائی رہ سکتا ہے پھر یہ والا فلور منیموم نو مہینہ اککپائی رہے گا اور میکزیوم ٹوئنٹی فور مہینہ اککپائی رہے گا تو اب آپ کو یہ کیس میں کلیکٹ کرنا ہے کہ یہ والا فلور تو یار فور مہینہ نہیں کھالی ہو گیا سوری سکس مہینہ میں کھالی ہو گیا تو اب ہم وہ کونسے مہینے میں کھالی ہوا اب آپ جاؤ لسٹ پہ اور اب آپ دیکھو کہ وہ مہینے میں وہ فلور کے لیے کیا فصل کا دیا ہوا ہے اس میں تو وہ آپ اٹھا کے اس میں لگا دو کہاں لگ رہی ہوگی ہاں نہیں پتی آلیڈی آؤٹ ہو جائے گا انڈا کر نہیں بھی ہوا تو جب نہیں ہوا تو اس کا مطلع فلور ہی کھالی نہیں ہوا کھالی ہونے کے بعد لگانا ہے کھالی ہونے کے بعد ہی لگے گا آپ ماننے کے چلو آپ کا گراؤنڈ کھالی ہو گیا اور اوپر کا اککوپ آئی ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا ایسی کوئی کنڈیسن ہی نہیں ہے جب آپ نیچے والا نکالو گے تو اوپر والا تو اپنے آپ ہی کھتم ہوئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیچے والا نکال رہے تو اوپر والا کھالی ہی ہے سمپل سی بات ہے تو کل ملاکہ ایسی کوئی کنڈیسن نہیں ہے آپ تو بس یہ دیکھئے کہ کون سے مہینے میں ہم کون سا فلور کھالی کر رہے ہیں اور اس منت میں اس فلور پہ کیا سیٹنگ کی جا سکتی ہے وہ لسٹ میں آپ کو مل جائے گا تو فلٹر ہو گیا تو یہ اس طرح سے ہم لوگ اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں سب سے بیسٹ وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک لیفی ویجیٹیبل بو دیجے لیفی میں کیا ہوتا ہے نائٹروجن فکسیسن کا بھی کام ہوتا ہے پتی بالی سبجی میں اور یہ زلدے بھی نکال آتی ہیں اور کافی ماترہ میں مینی اور انکا بھی کام کر دیتے ہیں اور جمین سے کوئی زیادہ خاص نیوٹرینٹ نہیں اٹھاتی ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا دھنیا بودو پالک بودو میتھی بودو سب سے کم سمائے میں اگنے والی ہارویسٹ ہونے والی اور ختم ہونے والی چیزوں میں میتھی کی بھاجی سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس ایک مہینہ بھی ہے ایک مہینہ کھالی تیس دن بھی بچیں اٹھائیس دن بھی آپ کے پاس کھالی ہے فیل تو آج میتھی بودیجے تین دن بعد ہوگائے گی سات دن بعد بڑی ہو جائے گی بارہ دن بعد کٹ جائے گی اٹھائیس دن بعد دوسری کٹنگ کے ختم ہو جائے گا اتنا سوٹ ڈیوریشن ہے اس کا سب سے بیسٹ ہے وہ